اسلام علیکم فرنڈز تو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو فرنڈز میری دعا ہے کہ سارے بہن بہئی پر اپنے گھر میں خوش اور آباد رہیں تو فرنڈز آج کے بلوگ کرنے لگی ہوں یہاں سے سٹارٹ میں میں لگا رہی ہوں دل لنٹی سے لگا رہی ہوں دل لنٹی سے لگا رہی ہوں دل لنٹی سے آپ بات کریں شکرامہ رکمہ میں خوش ہوا کسی میں امیر ہو جائے بہت خوش ہو گئے طرح 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 الرہن Finn قیدام اور خوش ہو جائے نقا تو فرنڈز بہت خوش ہو گئے کینج رکوڑービا ہے اور اس کا بترال کی ہوں دلو گا رہی ہوں کیا تو Mü Air Q forward �ین جب میں امید کریں اند Es donڈز بہت خوش ہو گئے سب ٹک 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 ٹ٦ٗ جو ٹک 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 ٹٗ کہ تیل بہت اچھی چاہیا ہوئے گا ہر ماری لنگ درو کا آگیا اور تیل تو فرینڈ سے لگانا چاہیے دماغ میں اور ہم لوگ سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں سرسوں کا تیل سب سے اچھا تیل پنجاب کے منا کے آئی تھی اینگیوار کے میں پنجاب نہیں ہوگی انٹی بڑی والی بوتل جو ہے نا لیٹر والی بھر کے لائیں تھی میرے لیے پنجاب سے سپیشلی تو انٹی بہت بہت زیادہ اچھی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انٹی بہت زیادہ اچھی ہیں تو فرینڈز دیکھیں کام ہمارا ابھی تھوڑا پڑا ہوا ہے تھوڑا کر لیا ہے تو فرینڈز ابھی ساتھ ساتھ کام بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ میں نے کہا انٹی کہہ رہی تھی پہلے میں آپ چلوں میں آپ کو تیل لگا دیتی ہوں تو ابھی میں لگا رہی ہیں سب تیل تو اور انٹی کوئی بات کرنا چاہیں گی لوگ چل yoga تو ق فئلے کی روز ہے تو بات کرنا چلی کریں تو وہاں پڑا کر رہا ہے تو بس تیل لگنا چل군 مجھے پچھائیں گے میں مکیاں مکیاں چھاہ مائیں پکاؤں گی کوئی اکرانگا بھی کوریاں گی ہوئی کورماں ہویا میں روز بغیا کروں گی روز میں بغیا کروں گی اکرانگا بھی ایک روز میں کھانی رکھ کری ہو کہ کھانی دکھی ہو کہ کہ میں چھاہ اکرانگا کریں تو چلیے فرینڈس آپ سے تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں بھی میں آنٹی لگا رہی ہے میرے سر میں تیل تو امید کرتی ہوں ہوجودی آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلیے فرینڈس سوڑی دیر کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈس تو جی فرینڈس تیل میرے انٹی لگا چکی ہیں لگا چکی تھی ابھی اس وقت تیرا کے سوری دوپہر کے دو بج رہے ہیں تو فرینڈس میں ڈال رہی ہوں اپنی کیٹل میں تیل کوکنگ گوائی کوکنگ گوائی تو فرینڈس یہاں پہ تھوڑا سا میں بنا رہی ہوں سالن جی فرینڈس برطن دیکھیں میرے بکھرے میں بھی کافی یہ دیکھیں آپ تو برطن دیکھیں میرے جی فرینڈس کافی بکھرے میں کچن میرا سارا بکھراب ہے ابھی میں دل لگوانے کے بعد انٹی چلی گئی تھی انٹی سے میں دل لگوا ہے انٹی چلی گئی تھی تو میں نے فرینڈس میں سو گئی تھی کیونکہ میری جنین بہت زیادہ آ رہی تھی میں سو گئی تھی ابھی میں اٹھ ہی ہوں ساری صفائی کر رہی ہوں تو آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو چلیں فرینڈس کام کر لوں پھر اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں جی فرینڈس کام سارا ختم ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گھر میرا بلکل نیٹن کلین ہو گیا ساف سترا بلکل ساف ہو گیا گھر میرا تو یہ دیکھیں فرینڈس درسٹنگ وغیرہ بھی میں ساری کر چکی ہوں کمرے بھی بلکل نیٹن کلین ہو گئے ہیں لائٹیں میں نے آف کی بھی ابھی میں بنا رہی ہوں اس وقت کھانا تو فرینڈس چولا بھی بلکل ساف سترا ہو چکا ہے تو برتن برتن میں نے سارے دھوکے سوک گئے تھے برتن تو میں نے لگا لیا بیس وقت تو کافی ٹائم ہو رہا ہے ابھی میں بنا رہی ہوں کھانا اور فرینڈس آج میں بنا رہی ہوں بلکل جیسے میں بناتی ہوں ویسے آپ کو بتاؤں گی اور آج ریسپی بھی آپ کو دوں گی تو فرینڈس گھر میرا بلکل ساف ہے انٹی کو میں نے دوبارہ بلا لیا تھا بچوں کو بھی ابھی نہیں لانا ہے تو فرینڈس دیکھیں گھر میرا بلکل نیٹن کلین تو چلیں فرینڈس بناتے ہیں کھانا پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور فرینڈس مجھے آپ کو یہ کہنا تھا کہ ہیرا ہیرا فارو کا چینل ہے بہت اچھا کو بہت اچھا ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں تو آپ ان کے چینل پر ضرور جائیں ان کی ویڈیوز کو دیکھیں اسف میں کو kommet سمجھیں چینلpیں بہت اچھی ویڈیویز ہوتی ہیں ہیرا فارو کے نام سے ویڈیو shoulder تو آپ ضرور جائیں ان کے چینل پر تو پھر آپ کو بھی خانا جب ت بناتے ہیں بنید تو میں purely لگendraب کہ آپ نے کو Ses وزیار ہم چکن میرا دل چکا ہے یہاں پر ایک کلو میرا چکن ہے تو میں آج آپ کو دے رہی ہوں علو اور مرگی کی ریسپی تو فرنس تین پاؤ میرے علو ہیں ایک کلو مرگی ہے اور ادرک لسن میں نے اتنے ساف سے لے لیا تھا اور یہ ہری مرچیں ہیں اور لال مرچ پاڈر تھوڑا سا تھوڑی سی میں نے ہلدی پاڈر لے لیا اور یہ کڑائی مسالہ ہے فرنس اور یہ کڑائی مسالہ لیا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے فرنس اس سے تو میں اسی طریقے سے بناتی ہوں تو میں جیسے بناتی ہوں ایسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں علو مرگی کی ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں تو یہ کیسے بنتی ہے تو چلیں فرنس یہ دیکھیں ادھر یہ میں نے ہلکے گولڈن کر لیے تھے پیاز ہلکے گولڈن کر کے اور یہ والے چمچ میں نے دو بھر کے آئل لے لیا تھا اس میں میں نے دو بڑے سائز کی پیاز لیتی اور دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر لے لیا تو فرنس اور اس کو میں بھی دیکھیں اس طریقے سے فرائی کر لیا تو یہ پک چکے ہیں دونوں چیزیں پک چکے ہیں اچھے سے تو فرنس اس کے بھی اندر میں ڈال دیں سارے ڈرائے مسالے ساتھ ہی ڈال دوں گے ساتھ ہی سارے مسالے ڈال کے اس کو اچھے سے میں فرائی کروں گی جب تک مسالوں کا کچھاپن ختم نہ ہو جائے فرنس اس کو اچھی سے میں فرائی کر رہی ہوں اس کے اندر مجھے اور معنی دیں بھڑا کم لگ رہا ہے آل تھوڑا سی ہوئی میں ڈال رہی ہوں اکی Whitman کو ألف معنی دل ٹھوڑا سnię معنی میں ہوں کہ مسالوں کی تو طریقے سارے مسائلوں کو فرائی ہوں جیسے مسائلوں کی مبرکت ختم میں آپ کو دیکھاتے ہوں کڑائی مسائلہ میں نمک ہوتا ہے ابھی میں چک کیا ہے نمک تو کافی کام ہے نمک تو نمک میں ڈال لیتی ہوں بلکل تھوڑا آدھا چمچ میں نمک ڈال لیں چھوٹا چاہے کا چمچ آدھا چھوٹا چاہے کا چمچ میں نے آدھا نمک ڈالا ہے تو فرنس مسائلہ اچھے سے فرائی ہو رہا ہے دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تو فرنس میں نے اس میں آدھا گلاہ سے پھلکے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تو یہ دیکھیں آپ بس یہ مسائلہ تیار ہو چکا ہے ابھی میں اس میں چکن ڈال رہی ہوں چکن ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لوں گی تو فرنس چکن میں نے اس میں ڈال دی ہے چکن ڈال کے اچھے سے میں اس کو فرائی کر لوں گی زیادہ نہیں تو پانچ منٹ تو مجھے اس کو فرائی کرنا ہی کرنا چکن کو تاکہ اچھے طریقے سے کچھا پانچ کن کا ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں آلو ڈالوں گی بہت سمپل ریسپی ہے اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو فرنس بھونتے ہوئے مجھے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ابھی میں اس میں ڈال دی ہوں آلو جو کہ میں نے دھو کے رکھے ہوئے تھے پہلے سے فرنس آلو بھی ڈال کے تقریباً میں نے اس کو دو تین منٹ دھوننا اس کے بعد میں اس میں پانی ڈالوں گی فرنس مجھے بھونتے ہوئے اس کو دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں آلو اور چکن کو تو فرنس ابھی تھوڑی دیر اس کو اور میں فرائی کرتی ہوں مسالے میں اس کے بعد اس میں میں پانی آئیڈ کروں گی فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں آئل چھوڑ دیا سارا چکن نے تو اس کا مطلب کہ یہ بھنائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی تو ابھی میں اس میں ڈالوں گی پانی پانی میں نے صرف دو گلاز اس میں ڈالنا گریویں بنانا ہے شوروی والا صالب ناری ہو علو چکن کا تو میں بس کمی ڈالوں گی ایک گلاز سے چکن اور علو گل جائے اور ایک گلاز اس میں گریویں ری جائے اتنا بس پانی ڈالوں گی فرنس ابھی ڈال جو ہیں اس میں پانی میں تو یہ والے گلاز فرننس میں انہیں دو گلاز پانی اس میں ڈال دیا تو پانی ڈال کے بیس کو میں اچھے سے پکا لوں گی جب تک چکن نہیں گل جاتا جب تک اس کو ہوتی ہے آج پہ رکھ دوں گی جی فرینڈس سالن دیکھیں میرے یہاں پہ پک رہا ہے تقریبا پک چکا ہے میں نے اس پہ دنیا ڈال دیا اور یہاں پہ میں بنا رہی ہے روٹی تو ابھی دوپیر کے کھانے کا ٹائم تھا تو آج لنچ کی روٹین آپ کے ساتھ میں اپنی شیئر کر رہی ہوں فرینڈس سالن تقریبا تیار ہو چکا ہے ابھی میں تھوڑا سا چولا کم کیا ہوا تو ابھی تھوڑا سا یہ اس کی گریبی تھوڑی اور خوشک ہو جائے تو پھر میں جولہ بند کروں گی تو یہاں پہ میں روٹی بنا رہی ہوں تو آٹا کم تھا تو انٹی ہے میرے پاس ہی کھڑی میں انٹی گوند رہی ہیں آٹا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی روٹی بنا لوں تو میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں انٹی کو بھی تو فرینڈس روٹی دیکھیں کتنی اچھی بن کے تیار ہو گئی ہے تو میں روٹی رکھ رہی ہوں یہاں پہ اور انٹی نے یہاں پہ آٹا بھی گوند لیا ہے تو فرینڈس میں روٹی بنا رہی ہوں آٹا آٹا بھی گوند چکی ہے اور انٹی میرے پاس ہی کھڑی میں ہے آپ لوگ انٹی سے بات کر لیں انٹی آپ سلام کر لیں سلام کر لیں کیا حال ہے آپ خوچو ممی خوچو خوچو میرا انٹی گئی تھی اور انٹی پھر دوبارہ آئی میں نے انٹی کو بلایا تھا تو انٹی آگئی ہیں دوبارہ تو تھوڑا سا کام تھا مجھو ابھی کے ساتھ انٹی آگئی ہیں تو جھاڑو پوچا وغیرہ میں سارا لگا چکی تھی ورطن ورطن سب دھولی ہیں میں نے کمپلیٹ ہو گیا سارا کام دوبار کا بس ابھی لنچ بنا رہے ہیں ان لوگ کھانا بنا رہے ہیں تو بس سالن دیکھیں انٹی چمہ چلا رہی ہیں سالن میں میں نے انٹی کو بولا انٹی آپ چیک کریں کہ علو گل گئے ہیں تو انٹی دیکھ رہی ہیں اگر ہے ہاں نووت آگئے صحیح ہوگا ہاں تو باندھکار دو گا چلا چلا جگا گیا چل اللہ باندھکا تو فینڈس ہے اس کے منہ جب روٹی بنا رہی ہیں تو بھی ما شاہ اللہ سے سب کھانا کھائیں گے تو روٹی بھی زیادہ ہی بنیں گے ساری فیمیلی ما شاہ اللہ گھر میں اج سارے کھانا کھائیں گے انٹی جہات جانے لگی تھی تو نہیں انٹی آپ کھانا کھا کے جائیں انٹی کہتی ہے اگر آپ کو کھانا کھانے کے بغیر نہیں جا ستی کھانا کھا کے جائیں گی سالان ابھی میں آپ کو فائنلیس کا رزلٹ دکھاتی ہوں زراہ ایس کے اوپر آجائے میں عبادت تک روٹی بنا رہی ہوں تو فرینٹس سالان ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں روٹی میں ادھر بنا رہی ہوں آپ کو لے کے چلتی ہوں انٹی کے پاس جی انٹی بولے چنانا ہوں جاں چھیکا ممی چھیکا انگر چھکو ہے کہ میں بچوں کے پاک آئی دی بچے کی کھا رہا ہے شکر میرا بھائی بھائی اچھا بیکا اور آم راکھا کانوں میرے آگے تو فرنس یہ دیکھیں روٹیاں بن رہی ہیں یہاں پہ میں اور انٹی گپ شپ بھی لگا رہے ہیں انٹی مجھے انکل کے بارے میں پاتے بتا رہی ہیں تو میں نے کہا کافی ہم لوگ گپ شپ لگا رہے ہیں تو انٹی بالکل میرے پاس ہی کچن میں بیٹھی ہیں تو میں یہاں پہ روٹی بنا رہی ہوں کی انٹی کہہ رہے ہیں اچھا اللہ راہیم کرے اچھا اچھا چلیں فرنس میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی سالن یہ ہی میری سالن کی فرنس یہ دیکھ لیں آپ سالن سالن بن کے بہت مزیدار تیار ہوا ہے یہ دیکھیں فرنس یہ اتنی پتلی بھی گری بھی نہیں ہے اور اتنی گاڑی بھی نہیں ہے بہت اچھا شوربہ بنا اس کا تو فرنس امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے گا ملوں گے آپ سے کل ایک نئے ولوگ کے ساتھ تو مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا ودافیس مجھے دیکھنے اور جلی ہے اپنا پسند پسند آائی lite بہت رکھے گا مجھے دیجئے ساکھے آluent